نیوز ورڈ انڈیا لیکن اس کی چیخ آج بھی پور دیش کے کانوں میں گونج رہی ہے لگا تھا شاید دوبارہ اب کوئی نربیہ نہیں ہوگی درندوں کو فاسی ہو لیکن کیا بدلہ کچھ بھی تو نہیں وہی چیزیں روج دیش کے کسی نہ کسی کونے میں سنائی دیتی ہیں آج یوپی کے بریلی سے آئی ہے جہاں حیوانوں نے محض سات سال کی معصوم کو اپنی حوض کا شکار کرنا ہے یہ اتنا دردناک ہے کہ بیان کرنا بھی مشکل ہے لیکن بتانا ضروری ہے کیونکہ تب ہی ذمہ داروں کی آنکھیں کھولیں گی اس ریپورٹ کو دیکھیں سن رہے ہیں نا آپ یہ جھیک پکار یہ اس پریبار کی ہے جس نے اپنے معصوم کو اپنے کلیجے کی ٹکڑے کو کھویا ہے دراصل یوپی کے بریلی میں اس وقت ہڑکم بھ مچ گیا جب ایک سات سال کی بچی کے ساتھ حیوانیت کی ساری خدے پار ہو گئی اچھتاچ کی اور اس دوران اس نے سارا سچ کا بھول دیا اتنا ہی نہیں شاتر دماغ لگانے والے درندے نے پولس کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی اور اسے کے ساتھ ہی شہر کو آگ لگانے کی بھی کوشش کی کیونکہ ہندو سنگٹھن میں ایک خاص کر ناراض کی دیکھنے کو مل رہی ہے اور مرشد کے پاس واردات کا خونہ بتایا گیا تھا اس کو لے کر تمام ہندو سنگٹھن ناراض ہو گئے اور پولس کی کارشیلی کو لے کر ہنگامہ کر دیا کیونکہ بچی مرشد کے پاس ہی ملی تھی اور آر اپی خود بھی چھیکھنے لگا تھا کہ کسی مسلمان نے گھٹنا کو انجان دیا ہے اتنا ہی نے انصاف کی مانگ کو لے کر وہ دھرڈے پر بیٹھ گیا تھا دھرڈے کے دوران اس نے پترکاروں سے بات چیت نے بھی کہا کہ ہمراہ دوست کے بیٹی کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور ہمیں انصاف چاہیے اور بلاتکاری کو فاسی دی جائے اور سر دباؤ کے لیے مجھ سے رات بار یہ کئی بس کبھی قبول کر لو کہ تمہیں ریپ پڑا ہے سر میں نے قبول نہیں کرا تو مجھے دھپتا رہا کہ گولی مار سوں گا سر میں نے کہی آپ یہاں بات مارو میرے یہاں گولی مار دو میں نے کرا کچھ نہیں گئی تھا سر میں نے یہاں کو کوئی تھا پہ دو مندی نے میرے کو پکڑا تیوہ تمندی نے چپل لگائی یہاں پہ اور پھار مارا اور سر میرے ہاں پہر سے اپنے بلینڈ نکلا سر میں نے کچھ نہیں کر رہا ہے سر میں نے تمنچے آپ پیچھے تھا اپنے ہاں خود دیکھا میں نے بندے نے میرے گولی ماری خوش میں تھا بیوز نہیں تھا کیک رہا تھا چین کے اندر دل لہی ہے پھڑی والا اپنے بھائی کر رہا تھا کہاں کچھ نہیں کر رہا کہاں کچھ نہیں کر رہا تو لڑکی کہاں ملی تھی تمہیں سر لڑکی ہمیں لڑکی کی دادی اور ایک لڑکی ہمارے مولے کی وہ لوگ بھاگتیو جا رہی تھی مجید کے پار سر سر پالے رہا ہے ایک لڑکی کار سچسلوس کہتا ہے اور شب سے ہمارے بھائی کر رہا ہے سر سر بھاگ گئے لوڑکی رہا ہے لڑکی کار سچسلسلہ مجھے آیا وہ لوڑکی وہ لڑکی تھی میں نے مجھے گیا ہمارے لڑکی گولتی میں ہدا بھوز نہیں ہوا اور کچھ کر گیا موسیقی 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 بھی کڑی کارواہی کی جائے گی آپ کو بتا دے آروپی شیوہ وہی ہے جس نے شروعات میں اس کھٹنا میں کسی مسلمان کے شامل ہونے کا آروپ لگاتے ہوئے بھیڑ بلائی تھی انصاف کے لیے خود بھی دھرنے پر بیٹھا تھا اور جم کر پولیس پرشاسن کے خلاف ناربازی کی وہ ہندو جاغنے مند سمیت کئی سنگٹھنیں وہاں پہنچے بھی تھے اور پولیس پر کارواہی کا دباہ بنایا گیا تھا تب تک شاید کسی کو یہ آبھاس بھی رہی تھا کہ وہ وہی آروپی ہے پوکسو ایکت کے درکت مقدمہ پنجی کرت کیا گیا تھا اور جو پیڈیتا ہے اس کو میڈیکل پرکشن کے لیے جلاستال بھیج دیا گیا تھا اور بعد میں جو پیڈیتا ہے اس سے باتچیت کے آدھار پر ایک جو ابھیوکت ہے اس کا نام پرکاش مہن اس کا نام شیوہ اور شیوہ میں پولیس کے دورہ جب اس کو پکڑنا ہی کوشش کی گئی تو اس کے دورہ پولیس کے اوپر اوید شرط سے فائر کیا گیا جو ابھی کارہ میں پولیس کو دورہ جو گولی چلائے گی اس سے جو ابھیوکت ہے اس کے پیر پر گولی لگیے اور جو ابھیوکت ہے اس کو میڈیکل کے لیے جلاستال بھیج دیا گیا اور اس پوری گھٹنا میں کوئی پولیس کرمی رہل نہیں ہوا ہے اس پورے پرکرن میں جو ابھیوکت شیوہ اور شیوہ میں اس کو گرفتار کیونکہ جیل بھیچا جائے گا اور اس کی برکت آگے بھی اور پٹھوکار رائے کی جائے گی آروپی شیوہ نے جس طریقے سے اس گھنونی واردات کو انجام دے کر کسی مسلمان کے سر پر آروپ مرنے کا کھیل رچا تھا اگر اس میں کامیاب ہو جاتا تو بریلی نفرت کی آگ میں چلنا تیہ ہو جاتی وہی پولیس نے کرائیم سین کو سمجھ کر بڑی سوجبوس سے ماملے کو ڈیل کیا بتا دی پیڑتا کی حالت گمپیر ہے اس کے چاچا نے بتایا کہ وہ اسپتار میں بھڑتی ہے اس ماملے میں اب شہر کے چاروں طرف سے آروپی پولے کر جم کر ہنگامہ کٹا یوپی کے بریلی بھی ایک ساتھ سال کی بچھی سے درندگی کی باردات سامنے آئی ہے حالانکہ پولیس نے چوبیس گھنٹے کے اندر ہی ایک ساتھر دماغ بالے آروپی کو گرفتار کیا ہے جس نے اپنا جرم قبول کیا ہے اتنا ہی نہیں اس نے پولیس پر بھی کئی سوال کھڑے کیے ہیں تصبیروں میں دکھائی دے رہا ہے یہ ساتھر بریلی کا عزت نکر علاقے کے رہنے والا ہے جس کا نام سبا اور سبم ہے اس نے اپنے ہی پاس کی رہنے والی ایک ساتھ سال کی چھاترہ کو اپنا حوص کا سکار ہی نہیں اسے زندگی اور موت کے گڑے میں دھکیلا ہے فلحال پولیس نے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ساتھی ساتھ اس پر کڑی کاروائی کی جا رہی ہے کیمیلن پرسن کے ساتھ نیوز وائڈ انڈیا کے لیے آسطن ساتھ تو وہیں یوپی میں بی جے پی کی پرچند جیت سے کارکرتاؤں میں خاصا اتصاہ ہے سی ایم یوگی کے نیترتوں میں پردیش پہ دوبارہ بھاجپا کے سرکار بننے جا رہی ہے سی ایم یوگی نے گورکپور سیٹ سے شاندار جیت درج کی ہے گورکپور میں سی ایم یوگی کے چناؤ پر بھاری رہے ویویکانند ورما پارٹی کی شاندار جیت کش رہے پی ایم موڈی اور سی ایم یوگی کے ویکاس پرک سوچ کو دیتے ہیں اسی کو لے کر ہمارے سہی یوگی ہیمند سنگھ نے سی ایم یوگی کے چناؤ پر بھاری ویویکانند ورما سے خاص بات چیت کی ہے اس دوران کیا کچھ کہا انہوں نے آپ بھی سنیے پہلے بھی بھارتی جنتہ پارٹی پچھلے بیدان سوات چناؤ میں 2017 میں اترم دیش میں بہمت کے ساتھ آئی تھی اس بار بھی بھارتی جنتہ پارٹی اپنے کاریوں کے بل پہ سماج کے بیچ میں جو کار کیا بکاس کے کار کیا پوڑی یوگی آدیتنا جی مہاراج کے نترط میں اترم دیش میں پنے بھارتی جنتہ پارٹی نے کاریوں کے ہی بل پہ اور بہمت کے ساتھ سرکار میں آئے رہی ہے پوڑی یوگی آدیتنا جی مہاراج اس کے پہلے بھی گورک چناؤں لڑتے تھے وہاں کی جنتہ پچھلے رہ کر کے انہوں نے کام ان کا ہوتا رہا اور اس کے بل پہ جنتہ جانتی تھی یوگی جی ایک سماجی دھارمیک اور ایک راجنیتی وقتی کے روپ میں کام کرتے رہے اور بکاس جب ان کو اوسر میرا ساسن کا تو بکاس کے لیے انہوں نے ریکھا کیجئے جیسے گورکور میں آپ نے دیکھا رامگر تال کو آج میں کہہ سکتا ہم بھی سوستری ایک تال کو پورے ڈپ لپ کیا اور آج لوگ ٹورشٹ آتے ہیں دیکھنے کے لیے گورکور میں جام کی سمسیا تھی ٹو لین کی سڑکیں سنگل سڑکیں اور اس کو پھور لین میں کیا جو تیس باتیس سال سے ایمس بند پڑا تھا انہونی باتیں تھی اس کو بھی یوگی آدیت ناج جی نے اور ماننی پردان منتری نرند موڈی جی کو پر پورا کند سرکار پر دوا بنا کرکیا اور اس کو چالو کر آیا اور آپ دیکھنے چالو گا ایمس جو ہم لوگ جاتے تھے دوا با کرانے کے لیے اور دلی انپردیسوں میں اس کی ٹھیک سے چکستہ ہو سکے اروانچل کا اپنا جیلے ہیں نیپال کے لوگ ہیں ان کو دور نہ جانا پڑے اس لیے انہوں نے ایمس کو بھی لوگ کہتے تھے کہ ایمس نہیں بن پائے گا اور کول کوری کلپناہ باتیں مہارا جی ہے لہن مہارا جی تو ایسے ہیں جو کہتے ہو کرتے ہیں موڈی جی ایسے ہیں جو کہتے ہو کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی گھٹ بندھن نے بی جے پی نے جو کہا ہو کر کے دکھایا جنتہ کے بیچ میں دکھائے دیا اور جنتہ نے جب آسر ملا پہلی بار دکھائی دیا کہ گھر گھر پہ لوگوں نے دیا جلا کر کے اور سواگت کیا تھا اور جب مہارا جی نامنکن کرنے آئے تو ایک اہی باروں نامنکن کیے سماج کے لوگوں سے اپیل کر کے چلے گئے اور پورے چناؤ بھار پردیس کا دوڑا کرتے رہے ارنی روپ سے چلتے رہے اور انہوں نے پنہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ان کے نتیت میں بھاری بہمت سے چناؤ جیتنے کا اثر ہوا گورکور میں بھی جنتہ نے ان کو ایک لاکھ سے اوپر سے اوٹوں سے جیتا کر کے اور صدن میں بھیجا ہے امیدیں ہیں کہ ایک تو پہلے ہم نے جو ہمارے سانسکرتک ماملے تھے سانسکرتک اسثل تھے ان کو ڈبلپمنٹ کیا چاہے کسی نگر کا ہو ائرپورٹ کا بھی ڈبلپمنٹ کیا کبیر چورے کا ہو رہا آپ جہاں کھڑے ہیں مگھر کا اور کاسی بشتونات کاریڈور کا نرمان اور جو سری رام جنم بھومی مکتے اندولن کا تھا نیالک خسلیانے ودیسکار سے اجودھیا کا بکاس ہو رہا اور ورندہ بان کا بھی ہو رہا ہم سبھی پرٹک اسثل کے روپ میں جتنے بھی ایسے دھارمک سانسکرتک اسثل جو یوجنہیں ہو سکتا ہے کام ہو رہا بڑے بڑے پھور لین سڑکے بن رہی ہیں اور بھی جو گھوپ ابھی کام ہونے ہیں تو مان لیجے جو ادھورے ہوں گے اس کو پورا کرنے کا پورا ہمارا لکچ رہے گا اور ہم لوگ جو ابھی دو ازار چوبیس کی بات ہو رہی ہے لوگ سبحانے والا ہے تو اب بہت سی ساری سمسیوں کا سمادھان پوجیہ یوگی آدیت ناجی مہاراج پورے اتردیش کو بکاس کی گھتی کو تیز کھریں گے یہ تو نشید طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کے کار کرتا جس سمارپن بھاو سے بوتھ اصتر تک ہم بوتھ اصتر پر نیا پنچائت اصتر پر اور منڈل اصتر پر اجیلے پر پوری ٹیم ایک دوسرے سے جھڑ کر کے کام کیا اور جس سمارپن بھاو سے کام کیا سب لوگوں کو چھا تھا کہ ہم دیش کو اور سماج کو بکاس کے پت پر لے جانا ہے تو سنگٹھن پنہ چناؤ جیتانے کے لیے جو بھومکا ہونی چاہیتی اپنے پردیش ادیش راشتری ادیش مانی بانسل جی چھتری ادیش دھرمن سنگی سب لوگ جیلے کی کمیٹیاں پوری لگ کر کے اور انورت چلتے رہے اور جس تیاغ بھاونا کا کار کرتا ہوں نے سمارپن کی بات گئی انے دلوں کی ہمارے کار کرتا ہوں کی تلنا نشت نے ہمارے کار کرتا تو دیو تل کار کرتا جنہوں نے اپنے پیسے اپنے ڈیزل پیٹرول تک کھرچ کر کر کے اور پارٹی کے لیے پرچار کیا آپ کو بہت سے جگہ ہم دکھائے دیئے گا ہمارے ہاں تو ایک کار کرتا ایسا چناؤ لڑا حبیدن گٹا میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سفہائی کرمی تھا اور ایک ایسے کار کرتا گڑیس چوہان کو بھی ٹکٹ دیا اور وہاں کی جنتہ نے ان کو آسیرواد دے کر کے ویدھان سمم بھیجا اور ایسے بہت سے کار کرتا سمارپید بھاو سے لگیں سب لوگوں کے پرتی آبھار جن لوگوں نے اس دو ہزار بائس کے چناؤں میں پنہ جوگی جی کے نتوط میں فتح دلائے ان سب کے پرتی آبھار یوپی میں ہولی پرکو دیکھتے ہوئے پریوہن بیبھاگ میں بڑا فیصلہ لیا ہے بتانے کی ہولی پرکو کے بیچ کسی بھی کرمچاری کو چھٹی نہیں دی جائے گی دراصل تیرہ سے 22 مارچ تک کرمچاریوں کی چھٹی نہیں دی جائے گی تو وہی اگر بناوجہ ہے کرمچاری چھٹی لیتے ہیں تو ان پر کاروائی بھی کی جائے گی ساتھ یوپی میں سب دی تک اترکت بسے بھی چلائی جائیں گی یوپی کے پر پرسو کے لیے ایک محلہ کو 50 شہیہ اسپتال لائے گیا جہاں آشا کے دوارہ محلہ کی حالت بگڑنے پر آپریشن کی بات کہی گئی جس کے بعد محلہ کو صدر کتوالی شیطر کے تلک نگر ستھت میکس ہاؤسپیٹل میں بھرتی کرائے گیا جہاں پر پرسو کے بعد بچے کی جان چلی گئی وہی سابتری دیوی کاروپ ہے کہ درد ہونے پر اسے آشا نے میکس ہاؤسپیٹل لائے تھا اسے جہاں پر بچہ صحیح سلامت ہو علیکہ نرسوں نے اسے پیٹ پیٹ کر مانٹ آلا نرسو دوارہ کہا گیا ہے کہ بچہ ہونے پر تھوڑا پیٹا جاتا ہے کانپور میں پراتھوی بدیالے کے ایک درجن بچوں کے بیمار ہونے کا معاملہ سامنے آئے ہے جہاں پراتھوی بدیالے کے ادھیاپکوں کے دوارا کیلوں کی دعویٰ کھلانے سے ایک درجن بچوں کے اچانک طبیعت پیغڑ گئی بتا دیں کہ درجن بھر بچوں کو سر درد پیٹ میں درد الٹی دست کی سمجھ سے شروع ہو گئی تو وہی آنن فارنگ ایمبولنس اور پولس کی ساہیتہ سے بیمار بچوں کو جلا اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا جہاں بچوں کے علاج چل رہا ہے دراصل بچوں کی حالت خراب دیکھ پریجنوں میں ہڑکا پچ گیا ہے وہیں پراتھوی بدیالے کے ادھیاپک موقع سے فرار ہو گئے پریجنوں کا عروب ہے کہ ادھیاپکوں کی غلط دوا دینے سے بچے بیمار ہوئے ہیں یہ معاملہ کتوالی اکبر پرشیتر جہاں کی آپ تصویریں فلحال آپ کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں عشقیش کے شامپور پولس چوکی چھتر انترگت لکڑ گھاٹ کے پاس ٹریکٹر ٹرولی کا پہیا چڑھنے سے ایک چار ورشی معصوم کی موت ہو گئے بتا رہے ہیں کہ معصوم کا نام نندنی ہے اور چار بھائی بہنوں میں اپنے ماتا پتا کے تیسے نمبر کی بیٹی ہے گھٹنا کے وقت نندنی اپنی ماں کے ساتھ گھر جا رہی تھی اس دوران سڑک پر پیچھے سے آ رہی ٹریکٹر ٹرولی کا پہیا اچانک نندنی کے اوپر سے گزر گیا اس کے بعد نندنی کا اپشار کے لیے رشکیش ایمز لائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے جاج کے بعد نندنی کو مرت خوشت کر دیا گھٹنا کے بعد سے پریجنوں میں کوہرام مچ گیا بتا دیں کہ نندنی کے پتا راحل شیطر میں کرائے کے مقام میں رہ کر مجدوری کا کام کرتے ہیں مول روپ سے راحل جنپد بجنور کے رہنے والے ہیں جیسے وہ ٹیکٹر آ رہا تھا نا ٹیکٹر والا تو آگے نگل لیکن وہ ایک دم ٹرولی کے نیچے آگئی ٹرولی لگی اور نیچے گی اوپر سے ٹیر پی رہی ہے یہی کہ یہ کسی کی بھی ساتھ ہو سکتا آج ان کی ساتھ اکل کو ہمارے بھائی ساتھ سب کی ساتھ لیکن برے کر جرور ہونے اکھیل بھارتی ادیوگ ویابار منڈل کے پردیش منطریوں جلادکش سچین چوراسیہ نے کہا ہے کہ اکھیل بھارتی ویابار منڈل چناو پورو راستری ادھیاکش سندیب بنسل دوارہ پورے پردیش میں بھاجپا کا سمرتھن کیا تھا جس سے ویاباریوں میں بہت اتصاہ اور پسند بھائی پورا شانتی پور چناؤ کرانے پر دونوں افسروں کو اسی مرون نے دنیواد پریشت کیا ہے تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اسی مرون صاحب پورو ای پی ایس چونکہ اب ویدھائک بن چکے ہیں کننود صدر سے آج جنہوں نے ڈی ایم اور اسپیو سے ملاقات کی ساتھی ساتھ اس ملاقات کو سشتہ چار ملاقات کا نام دیا ہے پنجاب میں آمادی پارٹی کے پرچنٹ جیت کو لے کر ہاتھ رس جلے میں کارکرتاؤں میں اتصاہ دیکھنے کو ملا بتا دے ہاتھ رس میں آمادی پارٹی کے کارکرتاؤں نے پنجاب میں سرکار بننے پر خوشی جاہر کیا اور مٹھائیاں باٹھیں اسی کے ساتھ ہی کارکرتاؤں اور پدادھکاریوں نے پنجاب میں سرکار بننے پر تیرنگا بیاترہ بھی نکالی ہے ہماری پارٹی نے اپنا بشتار کیا ہے پہلے لوگ کو بھرم تھا کہ دلی سے باہر کہی ہماری پارٹی کو کوئی لائک نہیں کرے گا یا کچھ پر نہیں پائے گی تو وہ بھرم توڑ دیا پنجاب کی جنتہ نے پرچنٹ محمد سے بامن سیٹ کلا کے ان کو پورا بھومت دیا پنجاب کی جنتہ نے پورا پیار دیا اور بھوزہ کیا جبن پیمیو راجی کے بائدے ہیں وہ جہاں جا جائیں گے وہاں پورا تام کریں گے پنجاب سرکار میں بن کے سرکار بنے گی وہاں دارا اچھی طرح سے جو اچھی پرکار سے کام کرے گی جیتا کہ دلیلی دلیلی ہے جیسے مہلہوں کے لئے سرچھا اور دلیلی ترمائے سرچھا روپ میں دیا جانا جا کنوج میں سواس ویواہ کی لاپروہی کے چلتے ایک پراسوتا نے اسپتال گیٹ پر ہی بچے کو چند دی تیا پتا رہے کہ مہلہ کو اندرگڑ سے تیروہ سی اچ سی ریفر کیا گیا تھا جہاں اسے بتائے گیا بچہ الٹا ہے اس کے بعد پرسوتا کو وہاں سے واپس کر دیا گیا جہاں پرسوتا کو نہ آشا ملی نہ ایمبولنس ملی یہ دراصل ٹیمپو سے مہلہ کو لے کر اس کا پتی جلا سپتال پہنچا تھا جانکاری ملتے ہی پہنچے سی ایم ایس سے شکتی وشو نے جچا بچہ کو جلا سپتال میں تدقال بھرتی کرایا جہاں دونوں کا علاج فلحاب جاری ہے ڈیلیوری کی کیس تھی تو وہاں سے انہوں نے آشا سے سمپر کیا تھا تو وہ ان کو تیروہ سی ایس سی کے لیے لے کے گئے تھے لیکن تیروہ میں انہوں نے وہاں پہ ڈیلیوری نہیں لی وہاں سے یہ کہہ دیا کہ یہ بچہ اُلٹا ہے تو پھر ان کو کوئی سادن ورادن بھی نہیں کرایا تھا تو وہ جو ہے اپنے آپ سے ان لوگ لے کے یہاں سے آٹو سے یہاں پہ آئے تو یہاں پہ آتے آتے پریسپٹیٹ لیور کو اور یہاں پہ ہمارے سٹاپ نے لیور لیا بی بی فیمیل چائلڈ ڈیلیور ہوئی ہے اور چائلڈ کو ایسے لٹھا گیا تھوڑا بہت اسفکسی آتا لیکن مانیج ہونا ہے گازیپور کے نونہرہ دھانا پولیس نے چار لٹیروں کو گرفتار کیا ہے جن کے پاس نے لوٹ کی بائیک کے ساتھ ہی اسلحہ اور کارتوس بھی برامت کیا کیا ہے پولیس کارالے میں آئے اوچیت پریسوارتہ میں پولیس ادھکشک رام بدن سنگھ نے ابھیوکتوں کو میڈیا کے سمکشہ پیش کیا انہوں نے بتایا کہ پکڑے گئے ابھیوکت شاتر قسم کے لٹیرے ہیں اسپ نے بتایا کہ شیطر میں شانتی ویوستہ کے مدینظر نونہرہ دھانا پولیس نے چار لٹیروں کو گرفتار کیا کیا ہے ان کے پاس سے بارہ بور کا ایک تمنچہ ایک کارتوس اور تین سو پندرہ بور کا ایک تمنچہ بھی برامت کیا کیا ہے پچھلے مہینے میں ایک سور پیکارس نام کے آدمی تھے شام کو اپنے گھر جا رہے تھے تو نونہرہ دھانا انترگیت ان کی موٹر سائیکل اور ان کا پرس ہن دیے گا اس نے بارہ سو روپائے بھی تھے اور موبائل بھی تھا تو اسی میں کل پولیس کو کامیابی ملی اور اس کے چاروں لٹیرے پکڑے گئے ان کا موبائل اور ان کا پرس وغیرہ سم مل گیا ہے موٹر سائیکل برامت ہو گئی ہے نہیں اس میں سرگنا تھا اس میں جو تین لوگ ہیں ان کی پہلے سے بھی چھوٹے موٹے اپرادوں میں کلمل ہسٹی ہے باقی کا اور ہم پتہ کر رہے ہیں لوٹ کا بھی تک کوئی موٹر نہیں ساتھ میں آیا لیکن اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو فیلال کلیمز بولیٹر میں اتنا ہے باقی دعیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کو دیکھنے کی آپ بنے رہیے گا نیوز ورلڈ انڈیا کے ساتھ شکریہ موسیقی